اس نیوز کو پیش کرنے میں تعبون کیا ہے العظم ٹورس اینڈ ٹراولز میں عمرے کا روحانی اور متبرک سفر کا آغاز ہو تو صرف العظم ٹورس اینڈ ٹراولز کی راہنمائی میں عمرہ پیسوں سے نہیں بلکہ نصیب سے ہوتا ہے اگر آپ عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے العظم ٹورس اینڈ ٹراولز کی جانب سے متعدد خافلوں کا کیا گیا ہے احتمام پہلا خافلہ ہوگا 20 اگست کو روانہ جس کی واپسی ہوگی 3 سپٹیمبر دوسرا خافلہ 4 سپٹیمبر تا 18 سپٹیمبر تیسرا خافلہ ہوگا روانہ 20 سپٹیمبر کو مایوسی سے بچنے کے لیے اپنے پیکج کو بک کروالیں عمرے کے تمام عراقین مکمل کرنے اور تمام زیارات کا آرامدہ سفر صرف اور صرف العظم ٹورس اینڈ ٹراولز کے ساتھ سفر آپ کا راہنمائی ہماری العظم ٹورس اینڈ ٹراولز آراب دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے کانگریس پارٹی کے جوان سال خائد وہ شولہ بیان مخرر کنہیہ کمار کی جو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے رہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ موڈی حکومت کو شکست سے دوچار کیا جائے یہ پارٹی ہر محاس پر عوامی مفادات کے لیے ان کے ترقی کے لیے ایک سر ناکام ہو گئی ہے یہ حکومت سوائے الزام تراشی کے اور کچھ نہیں کرتی اس حکومت کو کس طرح باہر کا راستہ دکھایا جائے یہ کنہیہ کمار نے صاف طور پر کہا ہے دے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں یہ منچ صرف اور صرف موڈی جی کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتانے کی ہے کیونکہ وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ آپ سب لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ اس بپرید پرستیتی میں بھی وہ پتھ کیا پتھک کسلتا کیا جس پتھ میں بکھرے سول نہ ہو ناوک کی دھہر پڑکچھا کیا جب دھار آئے پرتکول نہ ہو اس دور میں بھی کوئی انسان اگر بھارتیے راشتریے کانگریس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اس دور میں بھی کوئی نوجوان اگر یوٹ کانگریس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اس دور میں بھی اگر کوئی ودیارتی نسوائی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اس کا مطلب وہ ستہ کے لیے نہیں ستہ کے لیے سنگھرس کر رہا ہے اس بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہئے اس لیے بی جے پی کیا ہے موڈی جی کیا ہے آرے سیس کیا ہے میں ان چیزوں پر اپنا وقت جایا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے بریشت نیتاؤں نے ہمارے بریشت ساتھیوں نے ہمارے بریشت کارکرتاؤں نے اس بات کو بخو بھی سمجھا دیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہم کو یہ سمجھنا ہوگا कی ہم کو کیا کرنا ہے آج جب ہم اس کارکرم میں سامل ہو رہے ہیں جس کارکرم کا نام ہے بہتر بھارت کی بنیاد تو ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کی یوٹ کونگریس کا کارکرتاؤں ہونے کے ناتے بھارتیہ راشت یہ کونگریس کا کارکرتاؤں ہونے کے ناتے ressoi کا کارکرتاؤں ہونے کے ناتے سیوہ دل کا کارکرتاؤں ہونے کے ناتے مہیلا کانگریس کا کاری کرتا ہونے کے ناتے انتک کا کانگریس کاری کرتا ہونے کے ناتے کسان سبھا کا کاری کرتا ہونے کے ناتے ہم اس دیش کی بنیاد کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اسی لیے آپ کو اپنی جمعیواری سمجھنی پرے گی کتنا گمبھیر دائیوت آپ کے کندھے پہ ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا پرے گا آج دیش کی باگڈور پنڈی جوہالال نہروں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی discovery of India آج دیش کی باگڈور ڈکٹر بابا صاحب بھیمرا امبیدکر کے ہاتھ میں نہیں ہے جو بیدیش پڑھ کر کے آئے تھے اور اس دیش کی drafting committee میں constitution کو لکھنے کا کام کیا بنانے کا کام کیا آج دیش کی باگڈور 23 سال کی عمر میں ہستے ہستے فانسی کے پھندے پہ جھول جانے والے سہیدِ آجم بھگت سنگھ کے ہاتھ میں نہیں ہے آج دیش کی باگڈور ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں ہے جو اپنی پتنی کی جمعیواری نہ اٹھایا ہو وہ دیش کی جمعیواری اٹھائے گا بتائیے آج آج دیش کی باگڈور ایک ایسے ہاتھ میں ہے جو کہتا ہے کہ پی اے پھائی کے نام میں بھی انڈیا ہے مطلب مطلب کتہ کو بھی چار پیر ہوتا ہے گدھا کو بھی چار پیر ہوتا ہے اس لئے سارے گدھے کتے ہیں اگر یہ ریجننگ میں لگاؤں جو ریجننگ اس دیش کے پڑھان منتری نے لگایا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ پڑھان منتری جی کو بھی دو آنکھ ہے اور گھڑا کو بھی دو آنکھ ہوتا ہے بولیے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں بھاجپا موڈی اور رسس کی چرچہ کروں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی گمبھیر پریشتی میں آج ہم کھڑے ہیں اتنی گمبھیر پریشتی میں کھڑے ہیں کہ سنسطھاؤں کو تو چھوڑ دیجئے ویکتیوں کو بھی بولنے کا عدھیکار نہیں ہے اسی لئے جب آج آپ یودھ کانگریس کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں جب آپ کہتے ہیں یودھ کانگریس جندہواد اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دیش کی 55% آوادی نوجوان ہو جس دیش میں دنیا کا ہر پانچوہ یوبک بھارتیے ہو جس دیش میں 45 سال میں سب سے زیادہ بے روجگاری ہو اور جس دیش میں جس دن کارگیل ویجائے دیوست منایا جا رہا تھا اس سے ٹھیک کچھ دن پہلے کارگیل میں لڑنے والے سہیدوں کے پڑیبار کے ساتھ کئیسی نگنتہ کی گئی ہے یہ بیڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اسی لئے آپ اپنی جمعے واری کو سمجھئے آپ اس گمبھیر سمیہ میں جو آپ کی بھومی کا ہے اس کو آپ کو سمجھنے پرے گی اور میرا ماننا بلکل ساپ ہے جیسے بینا وچار کی کوئی راجنیتی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے بینا نوجوان کے بینا ودیارتھی کے کوئی پارٹی ستہ میں نہیں آ سکتی ہے اس بات کو یاد رکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کس دیش میں ست کا ساشن ہو اور ستہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا جو اہنکار ہے اس اہنکار کو چکنا چھوڑ کیا جائے جس لوگ تنطر کی بنیاد پر جس جمہوریت کے دم پر آج ان کو کرسی پہ بٹھائی گئی ہے اگر آپ ان کو نیچے اتارنا چاہتے ہیں تو اس بات کو آپ کو سمجھنا پرے گا کہ اس دیش کے پروز کر کے مس ان فارمیشن پروز کر کے ان کو گمراہ کیا گیا ہے جب تک ان کے سامنے ہم سچائی لے کر کے نہیں جائیں گے جب تک ہم گھر گھر نہیں پہنچیں گے جب تک ہم سکول سکول نہیں پہنچیں گے بس بس دیالے بس بس دیالے نہیں پہنچیں گے تب تک اس ستہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم ستہ سے باہر نہیں کر سکتے ہیں اور لوگ تندر کو بچا نہیں سکتے ہیں جو سوال ہے یہاں پر کہ بھارت کا بنیاد کیا ہے بھارت کا بنیاد ہے انڈیا یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا پرے گا بھارت کا بنیاد ہے انڈیا اور وہ جو انڈیا ہے وہ انڈیا ایک سوچ ہے اور وہ سوچ کو ہم کو ایک ایک کارکرتہ کو اپنے بیبھار میں لے کر کے آنا پڑے گا اگر ہم مہاتمہ گاندھی کا اعودہرن آپ کے سامنے رکھیں تو کس طرح کا ایک جامپل ہم کو دیکھنے کا ملتا ہے گاندھی جی ایسے نہیں تھے کہ بنیاد بھارت کے کارکرم میں آئے ہیں کرناتک میں سرکار بھی ہے تو تھوڑا پھوٹو اٹھو کھچا کر کے چل دیں گے ایسے نہیں ہوگا یہ میں آپ کی آلوچنہ نہیں کر رہا ہوں یہ میں اپنی آلوچنہ کر رہا ہوں گاندھی وادی طریقہ یہ ہے کہ چمپارن میں جب کسان لر رہے تھے تو گاندھی جی سہر چھوڑ کر کے چمپارن چلے گئے وہیں آسرم بنا دیا مہینوں تک لڑتے رہے اور انگریجوں کو دھول چتا دیا یہ گاندھی وادی طریقہ ہے سو سمسیائیں ہوگی سو سمسیائیں ہوگی ہجار سمسیائیں ہوگی بطور فرنٹل ارگنائزیشن میں بار بار کہہ رہا ہوں بھارتی راشتری کانگریس تبھی مجبوط ہو سکتا ہے جب یو کانگریس اور نسو مجبوط ہوگا اس بات کا سنکل پھم کو لینا پڑے گا اور وہ مجبوطی کیسے ہوگی گاندھی وادی طریقے سے ہوگی کہ ہم ایک سمسیہ کو اٹھائیں گے لگاتار آندولن کریں اور جب تک سرکار اور پرساسن کو جھکا نہ دیں اپنے آندولن کو واپس نہیں لیں گے یہ طریقہ ہم کو اپنانا پڑے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آندولن جیتتے ہیں جب آپ سنگھرس کو جیتتے ہیں تو ٹکٹ کا سوال اپنے آپ سول ہو جاتا ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سائد لوگوں کو اس دیش کے اتحاس کو دوبارہ جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ ہم اس پارٹی سے ہیں جس پارٹی نے اس دیش کو آجادی دلائی ہے ابھی کلاکار نے آجادی کی بات کی ہاتھوں کی آجادی کی بات کی دیش کی آجادی کی بات کی تو ایک ایک بھارت راست کے کانگریس کے کارکرتا کو گرب سے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس دیش کو آجادی دلائیں ہیں اور آجاد دیش میں آجادی کو بچائیں گے بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے اور اگر ہم نے اس کا سنکلپ لیا ہے تو میں ایک ادا رن آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں خاص کر کہ ہماری محلائیں یہاں پہ بچی ہوئی ہیں جب کانگریس پارٹی ہار گئی تھی سری گاندھی سری مطی گاندھی کے نترط میں تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ کانگریس سماپ ہو گیا ہے پیڑت تھے ان پڑیواروں سے ملنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہاتھی پہ بیٹھی ہوئی ایک محلہ تھی جس محلہ کا نام پرتی سنگھ پاتی ہے جو اس دیش کی پہلی محلہ راست پتی بنی تھی اس لئے ہم کہتے ہیں گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کرم ہے اپنے وچار پر چلنا اور ہمارا وچار کیا ہے ہمارا وچار ہے اس دیش کا سمبیدھان سمبیدھان کی پرستاونہ اور پرستاونہ کہتا ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو پربت سمپن سماج وادی دھرم نرپی اور لوگ تانتر گن راج بن آگر کے رکھنا چاہتے اسی لیے جب یہ بچار دھارہ ہمارے پاس ہے اس دیش کو آج آدی دلانے کا اتحاس ہمارے پاس ہے اور آج کے وقت میں ہم کو گرد سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہم ملک ارجن کھرگے کے سپاہی ہیں ہم کو گرد سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہم راحل گاندھی ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ڈریں جو ست پر چلتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نیڈر سپاہی کی طرح جس طرح سے مان راحل گاندھی جی بیپکش کی مکھر آواز بنے ہیں اس آواز کو کر کے ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کو ویچاری کاری کرتا نہیں مل رہا ہے صاحب گاندھی وادی ایک طریقہ ہے کہ ست کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور گاندھی وادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سن ہی آپ کا کمیونکیشن ہونا چاہیے آپ کے ایکشن میں وہ ہمارا کمیونکیشن بلکل ساپ ہے کہ یہ دیش سب کا تھا سب کا ہے اور سب کا رہے گا یہ ہمارا سنکلپ ہے ہمارا سنکلپ ہے کہ اس دیش میں پیدا ہونے والا کوئی بھی وقتی چاہے اس کی جاتی کچھ بھی ہو اس دیش میں پیدا ہونے والا کوئی بھی چاہے یا جھنڈا صرف ایم پی ایم ایلے بننے کے لیے نہیں ہے یا جھنڈا اس دیش کی آجادی کو بچانے کے لیے اس بات کو یاد رکھ گا اس دیش میں دو طرح کے لوگوں کے بیچ لڑائیاں ہو رہی ہے اس ملک میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو انسان کو آپس میں باٹتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اونچ نیچ کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو انسان کو لڑا کر کے اس دیش کی سکتی کو کمجور کرتے ہیں ایک ہم وہ لوگ ہیں جو نفرت کے خلاف ہم کو محبت کی آباج کو بلند کرنا پڑے گا اور آخری بات بول کر ختم کروں گا جب صاحب گا رہے تھے تو انقلاب کی بات کر رہے تھے لیکن ہمارے کچھ کاری کرتا اس کو محبت کی طرح لے رہے تھے تو آخری بات بول کر ختم کروں گا جو نوجوان عسق نہیں کرتا وہ انقلاب بھی نہیں کر سکتا ہے جو انسان محبت نہیں کر سکتا وہ پڑی ورطن بھی نہیں کر سکتا ہے ہم عسق کریں گے نفرت کو ہرائیں گے سمبیدھان کی آواز کو بلند کر انقلاب لے کر آئیں گے اور ہم اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر مہاتمہ گاندھی نے چلا اور ایک تا کا سندیس دیا ہم بھگت سنگھ کے واسی ہیں ہم بھگت سنگھ کے واسندے ہیں ہم بھگت سنگھ کے واریس ہیں ہم بھگت سنگھ سپنوں کا دیش بنانا ہے گاندھی کے راستے پر چل نا ہے اور ام بیٹ کر کے ویچاروں کو آگے لے کر جانا ہے اسی آسا اور بسواز کے ساتھ کی بھارت کی بنیاد انڈیا میں ہے اور انڈیا کی جو سکتی ہے اس کو ہم کو جوڑنا ہے ایک آخری نعرہ بول کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا میں بیدیارتیوں کے کارکرم میں کہتا ہوں جڑے گا بیدیارتی جڑے گا بیدیارتی جڑے گا بیدیار تھی اسی طرح سے جڑے گا نوجوان جڑے گا نوجوان جڑے گا نوجوان جیتے گا انڈیا اسی آسا اور بیشواز کے ساتھ ایک بار پھر سے یو کانگریس کی پوری ٹیم کو انہ سوای کی طرف سے پتہ دی دی تی اپنی بات کو ختم کروں گا شکریہ انقلاب جندہ بات جے ہن جے بھارت جے کانگریس